تحریک طالبان پاکستان کے ہاتھوں خیبر پختونخواہ کے علاقہ ڈیرہ اسماعیل خان سے اغواہ ہونے والے پاکستانی فوجی افسر اور ان کے پولیس افسر بھائی کی ویڈیو سامنے آگئی ہیں جس میں دونوں پریشان حال بھائی پاکستانی حکام سے رہائی میں مدد کی اپیل کر رہے ہیں 35 سیکٹ کی ویڈیو میں لیفٹینن کرنل خالد امیر کا کہنا تھا کہ ہم لوگ ایک دور دراز علاقے میں پاکستانی طالبان کی قید میں ہیں جہاں پاکستانی حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے یاد رہے کہ کرنل خالد امیر اور ان کے بھائی اغواہ ہونے والے چار افراد کے گروپ کا حصہ ہیں جس میں ان کے تیسرے بھائی اور ایک بھتیجہ بھی شامل ہے ٹی ٹی پی نے چاروں کے اغواہ کی ذمہ داری تو قبول کر لی تھی لیکن اپنے مطالبات کو عوامی طور پر شیئر نہیں کیا تھا تحریک تالبان پاکستان کی جانب سے جاری کرتا ویڈیو میں کرنل امیر کو پاکستانی طالبان کی قید میں پاکستانی حکام سے اپنی آزادی کے حصول میں مدد کی درخواست کرتے دکھایا گیا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ ان چار لوگوں کو اس وقت اغواہ کیا گیا تھا جب وہ ڈیرہ اسماعیل خانے اپنے والد کی تدفین کے بعد فاتحہ خانی کے لیے آنے والے اہل علاقہ اور اتداروں کے ساتھ ایک گھر میں موجود تھے ویڈیو کے پس منظر میں روایتی لباس پہنے ایک اسال رائفل پکڑے دو تالبان دیکھے جا سکتے ہیں جنہوں نے اپنے چہروں کو دانستہ طور پر ویڈیو کے فرم سے باہر رکھا ہوا ہے ویڈیو میں لیفٹینن کرنل خالد امیر نے کسی وضاحت کے بغیر کہا ہم حکومت اور عالی حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہماری رہے کے لیے تالبان کے مطالبات کو فوری طور پر بان لیں فوجی کرنل کے اغوہ شدہ دوسرے بھائی آصف امیر ایسسٹنٹ کمیشنر پولیس ہیں انہوں نے ویڈیو بیان میں اپنے رشتہ داروں پر زور دیا کہ وہ پاکستانی حکام پر ان کی آزادی کے حصول کے لیے دباؤ ڈالیں وائی صاحف امریکہ نے ان دونوں ویڈیوز کی اصلی ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ باقی دو قیدیوں کی اتا پتا فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکا ٹی ٹی پی کے ذرائع نے دعویٰ کیا کہ وہ ان سویلین قیدیوں کی ویڈیو نہیں بناتے جن کا پاکستانی فوج یا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعلق نہیں ہوتا خیبر پختونکہ کے زلہ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کلاچی سے پاکستانی فوج کے لیفٹینین کرنل خالد امیر کو تین عزیزوں سمیت 29 اگست 2024 کو اقوا کیا گیا تھا اسی روز طالبان نے فرنٹیر کانسٹبلی کے تین اہلکاروں کو بھی اقوا کیا تھا اطلاعات ہیں کہ مسلح طالبان مقویوں کو کلاچی سے ملحقہ ایک علاقے لونی لے گئے ہیں مقامی پولیس عددار نے وائی صاف امریکہ کو بتایا کہ کلاچی تحصیل کے مختلف علاقوں میں اقوا کاروں کے خلاف کا روائی شروع کر دی گئی ہے تاہم انہوں نے مزید تفصیل بتانے سے گریز کیا یاد رہے کہ پاکستانی طالبان ڈیرہ اسماعیل خان اور خیبر پختونکہ کے دوسرے ازلہ میں جو کہ افغانستان کے سرط کے ساتھ واقع ہیں پاکستانی سیکورٹی فوسز کے خلاف معمول کے مطابق حملہ کرو اور بھاگ جاؤ والی پالیسی اپناتے ہیں پاکستانی حکام کا موقف ہے کہ ٹی ٹی پی جو عالمی طور پر نامزد ایک دہشتگرد گروپ ہے افغان علاقے میں محفوظ پناہ گاہوں سے سرط پار حملے کرتی ہے اور پڑوسی ملک کے اسلام پسند طالبان رہنماؤں کی بڑھتی ہوئی مدد حاصل کرتی ہے حالیہ مہینوں میں ایسے حملوں میں سیکڑوں پاکستانی ہلاک ہوئے ہیں جن میں زیادہ تر سیکورٹی فورسز کے ارکام تھے جس کے نتیجے میں کابل کے ڈیفیکٹو حکمرانوں کے ساتھ اسلام آباد کے تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں لیکن افغان طالبان پاکستانی الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کی افغانستان میں موجودگی نہیں ہے تاہم اقوام متحدہ کی سیکورٹی کی حالیہ رپورٹس میں طالبان کے دعوے سے اختلاف کیا گیا ہے اور ٹی ٹی پی کو افغانستان کے سب سے بڑے دہشتگرد گروپ کے طور پر بیان کیا گیا ہے اقوام متحدہ کی رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ تحریک طالبان کے جنگجووں کو پاکستان کے قریب سردی لقم القائدہ کے زیر انتظام تربیتی کیمپوں میں تربیت دی جا رہی ہے اور مسلح کیا جا رہا ہے اقوام متحدہ کی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ افغان طالبان جنگجو ٹی ٹی پی کی زیر قیادت سرد پار سے پاکستانی سیگورٹی فورسز پر حملوں میں حصہ لے رہے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا